ایک اور پاٹی آئی ہے اس کا نام کوئی تسینی اچھا رکھا بھی میں نے سنا کیا نام رکھا کہ چھوٹا ری چارج اس کا نام رکھا گیا یہی چھوٹا ری چارج نے ایک الزام لگایا تھا تاکہ بدنام کیا جائے سب کو لوگ انسان نہیں بلکہ حیوان بن کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے گھروں پر گھروں کو جلا رہے تھے تو یہ دلی کا مکہ منتری کہاں تھا میری زدہ اور ماں اور بہنوں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور پاٹی آئی ہے اس کا نام کوئی تسینی اچھا رکھا بھی میں نے سنا کیا نام رکھا کہ چھوٹا ری چارج اس کا نام رکھا گیا یہی کسی نے کہا تھا ابھی کس نے کہا چھوٹا ری چارج ہاں چھوٹا ری چارج اب یہ چھوٹا ری چارج کا نام آپ پاٹی ہے یہ چھوٹا ری چارج جو ہے جب دلی میں پہلی کووٹ شروع ہوا تھا تو اس وقت تبلیغی جماعت پر الزام لگا دیا گیا کہ ان کی وجہ سے کووٹ پھیلا یہی چھوٹا ری چارج نے ایک الزام لگایا تھا تاکہ بدنام کیا جائے سب کو کہ ان کی وجہ سے کووٹ پھیل گیا معاملہ کوٹ میں گیا تو کوٹ نے کہا سب جھوٹا الزام ہے یہ جو آپ پاٹی آئی ہے اب الیکشن لڑنے کے لیے پوچھئے ان سے جب دلی میں دنگے ہو رہے تھے لوگ انسان نہیں بلکہ حیوان بن کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے گھروں پر گھروں کو جلا رہے تھے تو یہ دلی کا مکہ منتری کہاں تھا لوگوں کی غصے کو کم کرنے کے بجائے وہ دلی کے راج گھاٹ پر جا کر مونورت بائٹ گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آ جا کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے دلی میں سیلمپور اور جعفر آباد ایک علاقہ ہے وہاں پر اوکھلا ایک علاقہ ہے وہاں پر جا کر دیکھئے گندگی بھری ہوئی ہے کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں اور کچھ اس پر نہیں کہتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ چھوٹا ری چارج جب ان سے پوچھا گیا کہ بلقز بانوں پر بولو تو انہوں نے کہی دیا کہ بلقز بانوں پر نہیں بولیں گے ہم بلقز بانوں پر نہیں بولیں گے انہوں نے کہی دیا پھر کہتے ہیں کہ بھارت میں جو نوٹ ہے دس روپے کی بیس روپے کی سو روپے کی پانچ سو کی دو ہزار کی اس میں مہاتمہ گاندھی کی فوٹو ہٹا کر کسی اور فوٹو لگا دیا جائے اس نے کہا کہ کسی اور فوٹو لگانا چاہیے اور فوٹو لگائیں گے تو نوکری آ جائیں گی کیسے نوکری آ جائیں گی کیا بھارت کا کوئی مذہب ہے کیا بھارت مسلمانوں کا ہے کیا بھارت ہندووں کا ہے کیا بھارت سکوں کا ہے کیا بھارت عیسائیوں کا ہے بھارت کسی مذہب سے بھارت کا کوئی تعلق نہیں ہے بھارت سب مذہب کو مانتا ہے بھارت جو خدا اللہ بھگوان کو نہیں مانتا اس کو بھی مانتا ہے مگر یہ چھوٹا ریچارج یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا موڈی ہوں اب بڑا موڈی بننا چاہتا ہوں انہی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے انہی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے کہ نہیں نہیں میں چھوٹا موڈی نہیں میں بڑا موڈی ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو دلی میں ان کے کارنامے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی جنتہ آج موسم بدل گیا سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو فضاؤں میں دلی کی جنتہ کو ایسی پویزنس گیس ان کو لینا پڑتا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا